السلام علیکم کیسے ہیں جی وی ورڈز ویلکم ٹو نائلز کیچن تجھے بنا رہے ہیں اس سمر سپیشل ڈرنگ بہت ہی سپیشل اور آسانی سے بننے والا سٹریٹ سٹائل ڈرنگ ہے یہ آپ اسے بنائیں اور انجوائے کریں جیسا کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ ایک سپیشل ڈرنگ ہے گرمی کو بھگانے کے لیے بہت ہی سپیشل اور آسانی سے بننے والا یہ ڈرنگ ہے اور آج میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنے جب آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو آپ کا بار بار اسے پینے کو دل کرے گا تو یہ سٹریٹ سٹائل ڈرنگ ہے اور جو اس کا ایک سپیشل سا ٹیسٹ ہے وہ اس میں بالکل ایک گولے کی طرح سے آپ کو ٹیسٹ ملے گا جو ہم سپیشل گولے کھاتے ہیں اس کا آپ کو اس میں ٹیسٹ ملے گا تو سب سے پہلے جی یہاں پہ ریسپی بنانے کے لیے ہمارے پاس ہے براؤن شگر براؤن شگر ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگا چیا سیڈ ہے بالانگو ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے تقریباً 4 ٹیبل سپون ہے تو اسے ہم نے بھگو کے رکھ دیا لیمن چاہیے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں یہاں پہ بلیک سالٹ چاہیے ہوگا تو کہنا یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا اس کی لاسٹ جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے اس میں جامی شیری جامی شیری نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ رو افضہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو اس کو ٹیس دے گا اور ایک بڑا سپیشل سا ڈرنک بنائے گا تو یہاں جی جو براؤن شگر ہے دیکھ لیجئے یہ ہماری جو دیشی براؤن شگر ہے وہ ہی میں نے لیئے ہے تو پیکٹ والی براؤن شگر نہیں ہے یہ بلیک سالٹ بھی جو ہمارا جو ہے آم بلیک سالٹ ہے چیا سیڈز کو آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا روم ٹیمپریچر پہ پانی ڈال کے اچھے سے بھگو کے رکھ دینا ہے دو گھنٹے پہلے سے تو لیمن ہے جی یہاں پہ میرے پاس فریش اور جامی شیری جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس میں کتنا ایڈ کرنا ہے جو اسے ٹیس دے گا اور اچھا بنائے گا تو چلے جی بنانا سٹارٹ کریں گے اب ہم یہاں پہ اپنا جو ہے نا ڈرنگ سپیشل ڈرنگ جو ہمارا سمر کا سپیشل ڈرنگ ہے اس کے لیے جی سب سے پہلے آپ کو 5 to 6 جو ہے نا بڑے والے جو سپون ہے وہ چاہیے براؤن شگر کے اچھا جی اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے جو شگر ہے اس میں براؤن شگر میں ہم تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پہ پانی ایڈ کریں گے اور اچھے سے اس کو حل کر لیں گے اور حل کرنے کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھتے تقریباً 2 مینٹس کے لیے تاکہ اس میں جو وہ بھی مٹی وغیرہ ہے وہ نیچے بیٹھ جائے اور اس کے بعد آپ نے اسے چھان لینا ہے کیونکہ دیسی جو شگر ہے نا اس میں اس کا ذائقہ اچھا بنے گا ٹیسٹ اچھا بنے گا اور آپ کو بہت ہی سپیشل سائز کا ایک ٹیسٹ ملے گا جسٹرہ سٹریٹ سٹائل میں جو ہے نا براؤن شگر کی سکنجبین ہوتی ہے وہ والا ٹیسٹ آپ کو اس میں ملے گا تو یہاں جی اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھ دیں گے تاکہ اس میں وٹی وغیرہ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے جو بلیک سالٹ ہے کالا نمک وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے چھا بلیک سالٹ جو ہے نا وہ اس کو ایک اچھا سا ٹیسٹ دیتا ہے مزیدار بناتا ہے تو اور بہت ہی نا اس میں ایک سپیشل سا آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے تو ٹو پنچ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے بلیک سالٹ اچھے سے اس کو حل کر لیں حل کرنے کے بعد دو مینٹ رکھیں اور اس کو چھان لیں اور اس کے بعد ہم اپنا جو ہے نا باقی کا جو ڈرنک ہے اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے تو یہاں میرے پاس لیمن ہے سب سے پہلے ان کو کٹ کر لیتے ہیں کٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ان کے سیڈز ہیں ان کو نکال دینا اس میں سے تو اس طرح سے دو لیمن ان کو ہم نے کٹ کر لیا اور اس کے بعد اس کے سیڈز نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کریں گے تو یہاں جی ما شاء اللہ سے دیکھیں لیمن بڑے ہی فریش اور بڑے ہی جوسی سے لیمن ہے تو اب اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں جی اس کو میں نے بالکل نیچے ان کلین کر لیا چھان لیا اور بالکل اچھی طرح سے ساف کر لیا اب کیا کہنے ہے ہم نے اس میں جو لیمو ہیں دونوں لیمو جو ہیں ان کو اچھی طرح سے اس کا رس اس طرح سے نکالنا ہے اچھا آپ نے اس طرح سے اس کا رس نکالنا ہے کہ اس کے جو جو پارٹیکلز ہیں لیمن کے وہ اس میں آنے چاہیں گے کیونکہ یہ اس میں اچھے لگتے ہیں ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے خالی اس کا جوس نکال کے اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس طرح سے جب جو لیمن کو آپ ایڈ کریں گے اس میں ایک آپ کو یونیک ٹیسٹ ملے گا سٹریٹ سٹائل ٹیسٹ ملے گا اور اچھا سا ایک نا بڑا سپیشل سا ٹیسٹ ملے گا تو یہاں اس طرح سے اب اس میں یہ لیمن بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اب جی ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے نیکسٹ اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے جو ہمارے باقی انگریڈینٹس ہیں تاکہ یہ سپیشل بن جائے اچھا بن جائے اور مزیدار سا بن جائے تو تمام جو لیمن ہے اس کا رس میں نے اس میں اس طرح سے نکال لی ہے تو ماشاءاللہ سے اب آپ چیک کریں کہ اس کا کلر بھی تھوڑا گولڈن کی طرف آگیا کیونکہ جیسی ہم نے اس میں لیمن ایڈ کیا تو کلر اس کا لائٹ کی طرف آگیا ڈارک سے تو اب اس میں ہم نے جی نیکسٹ ایڈ کرنا ہے بلنگو ایڈ کر دیں گے اس میں ہم جو ہم نے پہلے سے چیا سیٹس بھی ہو کے رکھا ہے تو میں ماشاءاللہ سے دکھاتی ہوں کتنی اچھی طرح سے بھیگ کے نا یہ ریڈی ہو چکے دیکھیں اس طرح سے آپ نے بلکل اس میں ایڈ کرنا ہے اسے اور اچھے سے اسے مکس کر لیجئے اس طرح سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے تو مکس کرنے کے بعد اب اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں جو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہمارا سپیشل سا سمر ڈرنک ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی مزیدار سا تو اب لاسٹ میں جی اس کی جو انگریڈینٹ رہ گیا وہ ہے جی اس میں ہم نے جامیشیری ایڈ کرنا ہے جو اس کو کلر دے گا مزیدار بنائے گا اور بہت ہی پیارا سا ایک اسے ٹیس دے گا تو اس طرح سے آپ نے اس میں جامیشیری ایڈ کرنا ہے اور مکس کرنا ہے اچھے سے اور اس کے بعد اب لاسٹ میں اس میں ہم تھوڑی سی آئیس ایڈ کریں گے جو اس کو ٹیس دے گی مزیدار بنائے گی اور بہت ہی ریفریشنگ سا ڈرنک بن جائے گا یہ ہمارا تو یہاں پہ اب اس میں ہم آئیس ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا تو لیں جی ماشاء اللہ سے ہمارا بڑا ہی پیارا سا سپیشل ڈرنک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے سمر سپیشل ڈرنک ہے بہت ہی مزیدار تو اس گرمی کے سیزن میں اس کو بنائے اور انجوائے کریں بہت ہی سپیشل اور مزیدار بنتا ہے جی یہ ڈرنک اور بالکل جو ہے نا آپ کے لیے گرمی میں بہت ہی فائدہ مند ہے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تو چلیں جی اب آپ کو اسے ڈش آؤٹ بھی کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جی ماشاء اللہ سے یہ اس طرح سے اس میں اچھا سا ہم اسے ایڈ کریں گے تو چلیں جی اسے ایڈ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے جی آپ اسے ایڈ کر لیں گے اس میں تو مہمانوں کے لیے بھی آپ اس پرنگ کو بنا سکتے ہیں بہت ہی سپیشل ہے بہت ہی مزیدار ہے تو ماشاء اللہ سے جی چیک کریں اس کا کلر چیک کریں کتنا فریش اور زبردست سا بن ہے بہت ہی جو ہے نا اچھا سا اس کا کلر آیا ہے تو اس طرح سے آپ نے بالنگو اس میں ایڈ کر دینا ہے تو ماشاء اللہ سے جی بہت ہی پیاری سی اور سپیشل سی ڈرینک کی ریسپی ہماری ریڈی ہے تو میں اب آپ کو اس کی فائنل لک چیک کرواتی ہوں تو چیک کریں جی اس کی فائنل لک کتنی سپیشل اور مزیدار سی آئی وی ہے تو اگر آپ اس میں مزید نمک اور ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیمن بھی اور ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں اور سبسکرائب کرتے رہیں تو ماشاء اللہ سے جی چیک کریں جی آج کی ہماری جو سپیشل سی ڈرینک ہے وہ کتنی زبردست سی اور سپیشل سی ریڈی ہوئی ہے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ